جھوٹ سے دور خوبروں سے بھرپور یہاں ایک سننے والی کی حیثیت سے آیا تھا بقتن یہ نہیں تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے اور صرف ایک بات ارز کرنی ہے کہ یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور سے نامدار صاحب ہوں جنرل صاحب ہوں سفر محمود صاحب ہوں شاہ صدیقی صاحب ہوں یہ سب وہ بنیادی طور پہ کرم یوگی ہیں کردار کے غازی ہیں میرا عاملہ یہ ہے کہ میں تو اسی کے روٹی کھاتا رہا اس لیے یہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے اس پہ اعتبار نہیں لیکن صرف ایک بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات آپ اس پہ غور کیجئے صرف اٹھارہ سو ستاون سے پہلے اس ملک میں نظام تعلیم شمولیت پسند تھا اس ملک کو دنیا کی بات چھوڑ دیجئے اس ملک کو جن لوگوں نے ختم مینار کی بلندی تاج محل کا حسن لال قلعے کی پختگری شاہ جہانی مزید کا تقدس عطا کیا وہ کسی اسکول آف آرگیٹیکچر سے پڑھ کے نہیں آئے تھے اس زمانے میں ان کا تصور بھی نہیں تھا وہ مدرسوں ہی سے آئے تھے اگر کل مدرسے والے ایسے لوگ پیدا کر سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں پیدا کر سکتے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں ہمیں مفتی کی ضرورت ہے ہمیں قاضی کی ضرورت ہے ہمیں مفتر کی ضرورت ہے ہمیں محدث کی ضرورت ہے ہمیں متقلم کی ضرورت ہے بلا شبہ امام اور موزن کی ضرورت ہے میں ان سے انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن ساتھ میں ہمیں انجینئر اور ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے ہمیں بیروکریٹس کی بھی ضرورت ہے ہمیں ٹیکنوکریٹس کی بھی ضرورت ہے اور یہ سب ہمیں کون دیتے تھے مدرسے ہی دیتے تھے مدرسے کا آج وہ تصور نہیں تھا جو آج ہے بل اٹھارہ سو ستاون کے بعد کا تصور ہے آج جب ہم اپنی آزادی کا امرت محصم منانے جا رہے ہیں یعنی پچھتر سال ہوا چاہتے ہیں ایسے وقت میں کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم انگریزوں کی ڈالی ہوئی ان بیڑیوں کو کاٹیں اور اس علیتگی پسندی کو ختم کریں اور ختم کرنے کے بعد ایک نئی شروعات کریں ایسی شروعات کہ جب جامعہ نظامیہ بغداد کے ایک ہی کلاس روم سے ایک ہی وقت میں ماف کی جگہ امام غزالی نکلتے تھے ساتھ میں نظام الملک توسی نکلتے تھے اور ساتھ میں عمر خیام نکلتے تھے اور بغداد کی بات چھوڑیے ہندوستان کی بات لے لیجئے ایک ہی مدرسے کے ایک ہی کلاس روم سے ایک ہی وقت میں امام ربانی مجدد الفثانی جی اور تاج محل کا میمار احمد لاہوری اور سعاد اللہ جیسا بڑا مدبر وزیر مغل دور کا وہ نکل کے آتے ہیں کل اگر یہ اختلاف کے ساتھ جو اختلاف کا ہے کا ہے ماف کی جگہ علوم کا ہے میں سمجھتا ہوں اس پر غور کرنا چاہیے یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر بڑا کام کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو یہاں جمع کیا اس کے لیے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں آپ نے ان کی آواز پر لبیک کہا اس کے لیے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور میری وہی تمنا ہے اور وہی دعا ہے جو آپ سب کی بھی ہے اور ہم سب سے پہلے اللہ میں اقبال کی تھی کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد میری نگاہ نہیں سوے کوفہ و بغداد بہت شکریہ